انتہائی محترم صاحب مجلس میں ایک عجب مخمص میں ہوں عاصف صاحب نہیں بنید عاصف صاحب ایسا تھا کہ میں اپنے سارے سفر میں لائیو سمجھا تھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہر وہ بات جو میں نے کرنی تھی مجھ سے پہلے کی جا چکی ہے لہٰذا انتحان ہے میں صرف تین چار جملے عرض کرنا چاہوں تین چار ایک موٹی موٹی باتیں کہہ لیجئے زمانہ طالب علمی میں جو ہم یونسٹری پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کلاس میں کچھ ایسے صاحب تھے کچھ ایسے دوست تھے جن کو اگر میں آج بھی یاد کروں تو کچھ سے بہتر آنگا ان کا تقویٰ ان کی امانداری ان کا عبادت میں بہتر ہونا ان کا کمیٹمنٹ اور اس زمانے میں میں ڈاک شاہر سے واقع نہیں تھا کسی شب میں ان دوستوں کے ساتھ مجلس ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب جو یونسٹرز ہیں سب یونسٹری کے سوریونٹس تھے ہم ڈاک شاہر سے منسلک ہیں اور جمعہ کا خطبہ بھی ان کا سنتے ہیں لائپ اور ان کی تنظیم سے بھی ہمارا تعلق ہے تو یہ پہلی ایک یاد ہے میرے پاس ڈاک شاہر کی میں اس وقت سے اگر آج کے ایک نام وقت میں آؤ تو یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے گا کہ بڑا درخت اور بڑا پہاڑ اس کو کبھی بھی دامن اس کے پہلے پاس کھڑے ہوکے اس کی بلندی کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس سے فاصلہ بڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی بلندی کتنی زیادہ ہے ڈاک صاحب کی اس ساڑے کانٹویشن کو جو ڈاک صاحب کا کام موجود ہے اس کو اگر آج دیکھئے تو آپ کو ڈاک صاحب کی عظمت ہے اس کا اطراف کرنا پڑے گا کہ ایک زندگی اللہ نے اس پہ اتنی برکت شامل کی کہ یہ کام جو ڈاک صاحب کا سارا کام ہے اور ڈاک صاحب نے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے ویڈیو ان کے لیکچرز جس طرح پھیلتے رہتے ہیں سنے جاتے ہیں ان کی کتب ان کا سارا کام تو ایک شخص کا کام میں لگتا آپ کو امانداری سے اگر آپ اس کا تذیعہ کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک ادارے کا کام ہے جو اللہ نے ایک فرض سے لے دی اور یہ قبولیت کی نشانی یہ ڈاک صاحب کے حالے سے بات کر کے ایک جزوی بات میں زمان کرنا چاہوں گا آج کے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج آپ کی اگری نصبوں کا یونگ سٹڈز کا ان کا بچنا ہے آج تربیت سب سے بڑا نصب ہے آپ ملک کے حالات دیکھ لیجئے دنیا کے سارے کے سارے چیلنج دیکھ لیجئے اور ان یونسٹریوں میں جا کے دیکھئے مجھ سے پہلے بھی ایک دو مقرر یونگ یونسٹریوں میں جاتے رہتے ہیں میں انہوں نے دیکھا میں نے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹریم موجود ہے جو مذہب کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے شدت دیکھی ہے وہ انتہا کی ہے اور اس میں اس زمانے میں ڈاک شاپ کا سارا کام جو رجوع اللہ دین کی طرف لہانا اور حیر کے رستے کا مسافر بنانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں میں دعا گوں ڈاک شاپ کی ساری فیملی کے لیے آپ سب کے لیے جو تنظیمیں اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آبادشاد رکھے اور ہماری آنے والی نصبوں کو محفوظ رکھے آپ کو بہت بہت شکریہ